لا اطاعت لمخلوق انسی معصیت خالق کوئی بھی اس کی طاعت خدا تعالیٰ کے نافرمانی میں نہیں کرنی ہے اپنا ہو یا غیر ہو اپنا ہو یا غیر ہو اس کی طاعت نہیں کرنی اس سے دوستی نہیں رکھنی ہے صرف اخلاقی پہلی اسلام کا دور دور سے اب بتائیں آپ کہتا ہمارا کچھ انہوں سے کھانا پینا ہم یہ کام نہیں کرتا ہم سے نمازیں پڑھتے ہیں بیٹا نہیں پڑتا کوئی بات نہیں ہمسائے نہیں پڑتا ہمارا کوئی دل سے وہی گئے رہے نہیں اس سے تھوڑا اب ہٹ کے رہنا ہے ہمسائے سے بیٹے سے محبت کا معاملہ بتانا کہ کم ہو رہی ہے تیرے سے اس لیے تو خدا رسول کے معاملے سے ہٹ رہا ہے تیری ڈگری کو آگ لگاؤں گا تیری قبر کو بھی آگ لگاؤں گا کہ میں تیر پر محنت کرتا ہوں تو میرے گھر میں ایسا ناسور پیدا ہوگا ایک صحابی نے اتنا بات سے ہی اپنے لڑکے سے بات کی من احب فلہ وعبغض فلہ فقد استکمل الایمان جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے ناراضگی کسی سے اسی نے ایمان کو کامل کیا اللہ کے لئے محبت یہ بیٹا نماز ہی پڑتا ہے یہ ہمسائے صحیح نہیں ہے یہ دکاندار بہت نمازوں کے وقت بن نہیں کرتا تو اس کو ایک دو دفعہ نصیت ہی نہیں تو اس کے ساتھ اخلاق بد اخلاق نہیں کی بات چی چھوڑ دی توڑی بات چیت ختم سامان ممان نہیں خریدنا اس سے یہ بے دین ہے من ابغض فلہ آقا جینکا وعب فلہ اللہ کے لئے محبت کے اس کے رابطے ہوتے ہیں اللہ کے ناراضگی اپنے سے غیروں سے ہوتی ہیں فقد استکمل الایمان اس نے ایمان کو پورا کر دیا تو ایمان والا بننا ہے تو اس کی بھی کچھ سنو نا جو مرضی کرو حضرت عالم میں کیا ہو رہا ہے جو مرضی پھرے نرس پھرے میڈیم پھرے کوئی پردہ کوئی شرم حیاء کا معاملہ ہے عورتوں کو آزادی پہ آزادی دیتے اسلام نے یہ کہا ہے اسلام میں مسجد میں آزادی نہیں دیئے مسجد میں جہاں سارے نمازی بھرے ہوتے ہیں کہا مسجد میں نماز پڑے لیکن گھر میں پڑے تو اچھا ہے آقا جی نے کہا یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں یہود و نصارہ کی طرح دین کو اسلام کو بگاڑتے ہیں جنگ میں پانی دیا تھا مجبوری میں خنزیر بھی کھانا جائز ہے لیکن اس سے مسئلہ کے سارے مسئلہ نکالیں تو اسٹیج پر بٹھاؤ بے پرد بٹھاؤ اور زینت سے وہ نکلیں جو عورت زینت سے نکلتی جب تک گھر میں جاتی ہے حضرت محمد مصفحہ کہتے ہیں اس پر لانتی خدا کی ہوتی رہتی ہے تو ایسا کام کرتے ہو کہ دین میں بھی یہود نصارہ کی طرح گھر بھر شروع کر دی ہے تم لوگوں نے مولیوں نے بھی پیروں نے بھی مسجد میں کیوں کہ آقا جی نے کہ گھر نظر مسجد میں کیا ہے رجتہ کیا آمنا سامنا رسمی ذر کو خطرہ ہے وہ جہاں آج خود چلی جائے جہاں خود آ جائے اور یہ چیز اس سے کیا نقصان ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے تمہارے میں ایمان ہے یا نہیں ہے یا بہت کمزور ہے الحیاء من الائیمان حیاء ایمان میں سے ہے وَإِلَّمْ تَسْلَحِ فَسْنَا مَاشِد اگر تیرے میں حیاء ختم ہو گئی ہے آقا جی ایمان نہیں رہا جو مرضی یہ کر گھروں میں پردے چھوڑ دیئے ہیں مو بھولی بہن بیٹی بنا کے پردے ختم ہوتے ہیں تمہارے یہ اصلی بہن ہے یہ اصلی ماں ہے اس کے مفصل بیان میں پہلے کر دیا ہوا ہے کشٹوں میں کہ اگر کہا تو کر سکتا ہے لیکن اس پابندیاں رہیں گے آقا جی نے پابندیاں رکھی گھر میں صحابہ کو کہا تمہاری ماں ہیں قرآن کا پردے کے پیچھے سے بات کرنی سامنا نہ کرو اور جو بات کرنی ہے اس میں گلچک اور ہسا اور مزاک دل لگی کی بات نہ ہو ضرورت کی فقط اب بتائیں آپ اگر ایمان بچانا ہے تو آقا جی کا ساتھ ملے گا دنیا آخرت اچھی ہوگی اگر دنیا میں ایمان بچانے میں تمہاری جان گئی تمہارا مال گیا ایمان بچ گیا تم کو ہمیشہ کے لیے وہاں راحت ملے گی دنیا مسیبتوں سے کسی کے لیے خالی نہیں نہ اچھے کے نہ بورے کے لیے لیکن آخرت اس کے لیے مسیبتوں سے خالی ہے اور رحمت سے بھری ہوئی ہے اس کی ہر چاہت پوری ہوگی ایمان لگر لے کے گیا اور ایمان یہی خدا رسول سے رابطہ اس کا تھا وہ ایمان اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضبوط ہوتا تھا اور یہ بدماج پتہ کیا کہ شدت پسند یعنی منافقت اختیار کرو ہاتھی کے دانت لگاؤ آقا کے حکم میں قرآن کے حکم میں ریائت ہوتی ہے اور ایسی بات ہے شدت یہ اعتدال پسند ہے یعنی سب سے رہا ہوا ہے گلوکار کو بھی راضی کرنا ہے اداکار کو بھی راضی کرنا ہے خدا رسول کو راضی کرنا ہے سیاستدان کو بھی راضی کرنا ہے شیطان کو بھی راضی کرنا ہے کافر کو بھی سب سے مل جل کے رہنا ہے یہ ہندو لوگ جو گا ہم لوگوں نے ایسے نہیں کرنا ہے وہ کمزور ہیں ایمان کے ہمارے تمہاری مدد میں اللہ ہے وسیلہ رسول اللہ ہے ہم کو نئی ضرورت ہے اتنی کمزوری کہ ہم اتنے کمزور بنے ہر کسی سے ڈھنیں اور ہر کسی سے رابطے رکھیں اگر ہمارا رابطہ خدا رسول سے مضبوط ہے ساری کائنات جمع ہو جائے تمہارا اقبال نہیں بکا کر سکتی تمہارا یہ ایمان ہو جاؤنا چاہیے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان کہتا ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے دوگلا چلتا ہے دوگلا نہیں چلنا ہے تم کو خدا پر یقین ہونا چاہیے تم کو حضرت محمد صلی اللہ کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے تم اتی اللہ و آتی رسول میں مضبوط ہو جاؤ سب کو راضی نہ کرو ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں آقا جی کہیں جس نے خدا کو راضی کیا من ارض اللہ بسخت الناس لوگ اس پر ناراض ہوئے انس کا خدا کا حکم یہ میں تو ایسے ہی کروں گا کہا اللہ کو راضی کریا لوگ ناراض ہو گئے لوگ بعد میں لاؤڑ کے اسی کی طرف آئیں گے راضی کریں گے اس کو من ارض الناس بسخت اللہ جس نے لوگوں کی رضا مندی چاہیے خدا کو ناراض کیے یہ بات قرآن کی حکیمی کریں گے پھر یہ دوستی چھوڑ دیں گے ہمارے مفاد ہیں اس بات پر چپی رہنا چاہیے دیکھا جو حق پر چپ ہو جائے گھنگا شیطان ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے مفاد اور مسجد کی خاطر حق کو دبایا گول مول باتیں کی جس نے لوگوں کو راضی کیا خدا کو ناراض کیا تو آقا جی کہتے خدا کو ناراض کیا بعد میں یہی لوگ اس کا کچومر نکانے گے اس پر غضب ہوگا ایسے خدا اس باپ پیدا کر گا اس کی ان سے بھی نہیں بنے گی جن سے بنانے کی کوشش کرتا ہے چالاکی سے اور خدا کے حق کو چھپاتا ہے میں نے حق کو نہیں چھپایا میں نے کہا عظمت مصطفیٰ ایسی ہے اور خدا کا حکم بھی ہے یہ بھی ہے خدا رحمت سے نکالے مکہ مدینے میں بھی رہو رحمت نہیں آپ چاہتے ہیں ملک اچھا ہو یہ اچھا ہو نہ خدا کا حکم ہے نہ نبی کا حکم ہے اور قرآن تم کو تعلیم دیتا ہے اگر جو ہمارے حکم ان پر نازل تھے تورات میں انجیل میں یہ اس کو جاری کرتے ان کو اتنی خوشحالی دیتے ہم یہ اوپر نیچے سے رحمت میں رہتے ہر چیز ان کو محصر ہوتی ہر خوشحالی ان کے پاس ہوتی یہ آیتیں دیکھ رہے ہیں اور قرآن تورات انجیل سے افضل ہے اور عظمت میں حضرت محمد مصطفیٰ سب سے جدا ہے صل اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کو کتنا پچاس سال ہوگے لگا کہاں سے خوشحالی تم پر آئے مسئلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی اسباب لائے گا وہی اسباب لے جائے گا زمین آسمان کے سارے کٹھے ہو جائیں کسی کے نفع نقصان پر نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ سے نفع نقصان جاری نہ ہو اس کا حکم نہ آئے اب بتاؤ یہ حدیثیں کہاں کرو گے قرآن کہاں کرو گے